اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں خیر خیریت سے ہوں گے دوستو دوستو ہم ابھی اپنی دیرے پہنچے ہیں اور اپنے بلوک آغاز کرتے ہیں دوستو ہم آئے تھے کافی دیر سے ہوئے تھے لیکن ہم چلے گئے تھے ہم بیر کھانے چلے گئے دوستو اور گرمی بہت زیادہ تھی تو ہم واپس پھر دیرے پہ آگئے ہیں تو پہلے تو بہت زیادہ گرمی تھی اب ہرکی ہرکی ہوا شروع ہو گئی ہے دوستو دیکھیں بیر ہم لے کر آئے تھے لیکن کڑے ہیں بہت زیادہ کیونکہ یہ ساون کے بیر ہیں تو اس موسم کی ساون کے جو بھی پھل ہوتا ہے نا جو جلدی تیار ہو جاتا ہے بیر ہو گیا امرود بغیرہ یہ چیزیں تو یہ جلدی جلد میں کڑا پھر جاتا ہے تو یہ موسم ہی ایسا ہوتا ہے اس لیے انسان کے لیے بھی مشکل ہوتی ہے جانوروں کے لیے بھی اور ہر چیز کے لیے بھی یہ دیکھیں یہ ہماری بھوری چھاؤں میں سکون سے پیٹھی ہے اور ان کے چھاؤں کافی ہے دوستو کیونکہ یہ درخت ہیں اوپر دریک وغیرہ ہیں یہ صبح سے لے کے شام تک یہیں بہت صبح صورت نکلتا ہے تو چھاؤں ہی ہوتی ہے اور جب تک صورت غروب نہیں ہوتا تو بہت چھاؤں ہی چھاؤں رہتی ہے ہر طرف درخت ہی درخت ہیں اوپر تھنڈی جگہ ہے یہ ہے کہ ہوا نہ ہو تو پھر تھوڑی بہت حبز ہوئی تھی کیونکہ یہ پڑا جانور وغیرہ ہوتے ہیں اور یہ سبزا وغیرہ ہے پانی لگتا ہے پودوں کو اور یہ جوار مکعی کو تو اس وقت سے یہاں پہ حبز کافی ہوتی ہے لیکن بارش ہوا چلیں تو پھر کبھی موسم ہوئی تا ہے حضرت مہربہ ان لگوان پڑا تھا جو ارد دن ہم نے بنایا تھا وہ چھوٹی ٹفی کے لیے اس کو نے لانے کے لیے تو پھر ہم نے کالو اگر آپ کو بھی مارا ہے اور ابھی بھوری کا لائی ہے باہر سے تو ہم نے کہا اس کو بھی مار رہتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم کمروں میں آگے چھڑکاؤ کر دیتے ہیں کیونکہ ادھر بیچے چل وغیرہ ہوتے ہیں بہت زیادہ کیونکہ گاہیں بہتر ہوتی ہیں اور مرکے وغیرہ بہتر ہی گھومتے ہیں اس لیے ہم ان کو پہلے یہاں پہ سپریہ کر دیں پھر اس کے بعد بھوری کو مار سنیں گے ہم نے یہاں بیر پھینکے ہیں تو یہ سارے یہ دم ایسے ٹوٹے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا چیز ان کو مل رہی ہے تو یہ گھپر بغیرہ پڑا ہے پہتے سفائی نہیں کی تو سفائی بھی کریں گے تھوڑی بہتر جو گئی ایک اور بھوری تو اس سے بھی سپریہ کرتے ہیں کیونکہ پتہ انڈسٹری جو ہوسکتا ہے بھور سکتے ہیں کیلئے بلکل بلکل سیری سے سپریہ مارو بھورو آئی بھی نا بھوری مجھے جیسے پکارا بلاؤں گو پکارا بلاؤں گو کاملی دریک مار سو کتی تانا ڈرنی پھئی نہیں پہنے 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 تو پکارا بلاؤں مو ایک ویسے اسے پر پھوری پہ بیٹھ دی ہے اس پریس پریہ کر دیتے ہیں اس سے بھی ٹاکے مکوڑے ختم ہو جائیں اگر کوئی پیجوری شوئے میں بھاگے گی کیونکہ اس کو عادت نہیں ہے نا تو پھر جب اس کو پانی کی عادت ہو جائے گی کیونکہ مام تو ہر دوسری سی دن ڈاغ کو نرلا دیتے ہیں تو اس کو شاید عادت نہیں ہے پھر یہ اپنی جگہ پہ آجے گی ادھر آئے گی اگر واپس آگی ہے نا اب سیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ دوستو جہاں پہ آجا ہم بیر کھانے گئے تھے وہاں بچپن میں کافی زیادہ جرائی کرتے تھے اور سب ہم دوست وہاں پہ جاتے تھے بیر وغیرہ رکھاتے تھے ادھر وہ جگہ ایسی ہے کہ یوں وہ ٹبا ٹائپ ہے تو اس کو پر ہم نے جولے بنائے ہوئے تھے تو اس سے ہم جولے لیتے تھے نیچے جاتے تھے پھر اوپر آتے تھے تو کافی اچھی جگہ تھی تو کافی ٹائم بعد ہماراں پہ جانا ہوا ہے میرا تو وہ ہے تو اتنی دور نہیں پاس ہی ہے لیکن بس کا مسروفیات کے ویسے نہیں ٹائم ملا تو بس آئے کافی دن وہاں جانا ہوا ہے اور وہ جگہ بھی چینج ہوگی ہے وہاں پہ بہت درخت بھی نہیں ہے تو اور جولے وغیرہ بھی وہاں پہ ختم ہو چکے ہیں تو لیکن وہاں جا کے ایک چیز بڑی محسوس ہوئی ہے ہمارا بچپن کا دن بڑے یاد آئے ہیں بڑا جو ہے نا وہ دن میں کیونکہ اب دوست جو سارے ہیں کوئی ادھر رہے کوئی ادھر رہے تو اس ٹائم بچپن بڑا مہدے کا ہوتا تھا ہم کافی دوست کٹھے ہوتے تھے اور گرمی سردی کچھ بھی موسم ہوتا تھا محسوس نہیں ہوتا اب زرہ سے بھی گرمی ہو تو بس دوستو حالت بہت خراب ہو جاتی ہے تو باس اس ٹائم وہ بچپن تھا اور آج وہاں جا کے وہ دن بڑے یاد آئے ہیں بچپن بڑا اچھا ہوتا ہے جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو بس اب کیا گئے دوستو اب کیا گئے دوستو بھر سنو ڈبلغی بھر سنو بھر سنو چواری دائم ہے تو کافی تانگ کرتے ہیں تو اس کے ہم تھوڑے سی لالچ دے کے کمرے میں ڈھوڑے ہوتے بڑا سنو تاکہ یہ بہت زیادہ تانگ کرتے ہیں دائر ہوتے ہیں ہیں تو دوستو اس کے ساتھ ہم اپنے آج کی ویلوگ کا شین کرتے ہیں ملیں گے نیکس ویلوگ میں دعاوں میں یاد رکھی گیا بڑا جی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ دوستو